بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو ہم اس وقت افراز ڈیری فار پر مجود ہیں لوکیشن گوندل منڈی زیلاتا کا جدر منڈی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی بائی افراز کا فارم ہے آج کی ویڈیو میں ٹوٹل پانچ بچڑیاں ہیں جس میں دو پیور جرسی ہیں ایک ڈچ انگلیش نسل کیا اور دو فریزین بچڑیاں ہیں بہت ہی آوٹ کلاس بچڑیاں ماشاءاللہ چیک کریں پہلے نمبر والی بچڑی تقریباً سترہ ماہ کی بچڑی ہے مو سے کھیری ہے فریزین امپورٹڈ بچڑی ہے سارا کا سارا مال امپورٹڈ ہے فارم کا مال ہے ماشاءاللہ چیک کریں بڑے کات کارٹ میں ہے تقریباً سترہ ماہ کی اور مو سے کچھی کھیری ہے اس کی جو بائی افراز ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پر ایک لاکھ پانچ ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی جس دوست کو جو جانور پساند ہو نیچے بھائی افراس کا کال اور وارسپ نمبر چال رہا ہے بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ادھر آ کے چیک کر کے تسلیق کر کے بھی کھری سکتے ہیں کارگو بھی کروا سکتے ہیں اس بچڑی کی جو بھائی نے ڈیمانڈ رکھی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ چیک کریں اس کے بعد دوسرے نمبر والی یہ بچڑی ہے فریزین کراس میں ماشاءاللہ یہ بھی تقریباً سولہ سترہ ماہ کی بڑی بچڑی ہے اب بھائی کی ہائٹ دیکھ لیں دونوں پہلے نمبر والی بلکل تیار سیمی نیٹ ہونے والی دو پہلی بچڑی ہیں تقریباً سترہ سترہ ماہ کی اور دونوں موہ سے کچھی کھی رہی ہیں دونوں کی فیب اٹھا جو بھائی نے ڈیمانڈ رکھی ہے ایک لاکھ پانچ پانچ ہزار روپے ہے کارکے بھی کھری سکتے ہیں ماشاءاللہ تھان چیک کریں شوقین حضرات کالے تھان والی بچڑیاں پسند کرتے ہیں اس لیے ماشاءاللہ چیک کریں بہت ہی آؤٹ کلاس جانور ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی جس دوست کو جو جانور پسند ہو بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے کارگو بھی کروا سکتا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ اسٹریلین ڈاج نسل کی بچڑی چیک کریں پیور فارم کی امپورٹڈ بچڑی ہے تقریباً سال کے لاکھ پا کے اس کی عمر ہے ماشاءاللہ فارم کی بچڑی ہے بہت ہی خوبصورت اس طرح کی بچڑی یا گائے آپ کو پتہ ہے بہت شوق والی ہوتی ہے اور اس طرح کا جانور جو ہے وہ دودھ کی نہریں ہی ہوتا ہے شوقین حضرات کے لیے توفیس اچھے پرنٹ میں اچھی نسل میں آپ اگر اس کو تیار کر کے گائے کو سہل کریں تو آج کل جس طرح ریٹ ہیں کم از کم چار لاکھ تک یہ نارمل روٹین میں سہل ہوگی امپورٹڈ چیز ہے اور اس کی جو بھائی نے بالکل مناسب ڈیمانڈ رکھی ہے ستر ہزار پہ ستر ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ چیک کریں پیور چیز ہے اس کے آپ تھان چیک کریں تھنوں کا فیصلہ چیک کریں انشاءاللہ جب یہ اڈر بنائے گی تو بہت بڑا اڈر بنائے گی اگر آپ اپنے دودھ کے لئے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کم از کم پچیس لیٹر تک دودھ کرنے والا جانور بنے گا وائٹ نوز ہے بہت ہی پیارا جانور ہے ماشاءاللہ چیک کریں جو دوست پانچوں جانور لینا چاہتا ہو ایک دو چار جتنے لینا چاہتا ہو بھائی افراہ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے بعد یہ جرسی بچڑیوں کی جوڑی ہے تقریبا سات ماہ کی بچڑیاں ہیں پیور جرسی ہیں ماشاءاللہ چیک کریں فارم کا مال ہے جوڑی کی جو بھائی نے ڈیمانڈ رکھی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے اس جوڑی جرسی جوڑی کی جو ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ہے باقی پیار محبت بھی ہو جائے گا جو جانور لینا چاہتا ہو بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے ادھر آ کے تسلیق کر کے بھی کھری سکتا ہے کارگو بھی کروا سکتا ہے ماشاءاللہ چیک کریں خوبصورت بچڑیاں ہیں ساری کی ساری فارم کی ہیں کوئی کراس یہ وہ جانور نہیں ہے دونوں پیور جرسی آپ ان کی لمبائی دیکھیں انشاءاللہ جب یہ تیار ہوں گی تو بہت ہی پیارے جانور بنیں گے ماشاءاللہ دونوں بچڑیوں کے آپ تھان چیک کریں بہت ہی پیارے موٹے موٹے تھان ہیں دیکھیں خوبصورت موٹے موٹے گول ہیں جب یہ تیار ہوں گی تو ماشاءاللہ بڑا اڈر بنائیں گی باقی جانور آپ نے تسلیق سے دیکھ لیا ہے مزید آپ ادھر آ کے تسلیق بھی کر سکتے ہیں کارگو بھی کروا سکتے ہیں پوری ذمہ واری اور گرنٹی کے ساتھ آپ کارگو بھی کروا سکتے ہیں چیک کریں دونوں پیور جرسی بچڑیاں ہیں ماشاءاللہ